مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے آسم جمیل کی نماز جنازہ ان کی آبائی علاقے پاکستان کے تلمبہ میں عطا کر دی گئی ہے تاریخ جمیل نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائے بات ازاں آسم جمیل کی تدفیر مقام مسجد کے آہاتے میں کر دی گئی ہے تلمبہ میں نماز جنازہ کے لیے موجود لوگوں سے قطاب کرتے ہوئے مولانا تاریخ جمیل کا کہنا تھا کہ اپنے تمام بھائیوں کا شکر اگزار ہوں جو میرے غم میں شامل ہوں انہوں نے کہا کہ جوان بیٹے کی موت کا غم وہی جانتا ہے جس پر گزری ہے یہ جو زخم لگا ہے جلد بھرے گا نہیں واضح ہے کہ آسم جمیل نے اتوار کو سینے پر گولی مار کر اپنی زندگی کا قاتمہ کر لیا تھا وہ ڈپریشن کا شکار تھے اور کئی سال سے دوائیاں لے رہے تھے انہوں نے تیز بور کے پسٹول سے اپنے آپ کو گولی ماری تھی موسیقی